موسیقی کچھ ہماری بیٹھک سے ناراض ہیں کیا ناراضگی ہونی ہے آپ کی بیٹھک سے آپ ہی کی بیٹھک کے اثارے تو چل رہا ہے کاروبار کرنا تو ہمیں آیا نہیں زندگی بھر کاروبار کرنا تو سلیم بھائی کا کام ہے سلیم بھائی کرتے ہیں ہم تو ساری زندگی ایسے ہی کام چلاتے رہے سنے رمضان میں تو کاروبار آج کل خوب اروج پر ہے رمضان میں سارے قسم کے کاروبار اروج پر ہے نیکیوں کا کاروبار بھی اروج پر ہے یہ بھی تو دیکھیں نا اللہ میانے نیکی کا جو کام کرم بایا ہے وہ بھی اروج پر ہوتا ہے باقی سارے کام بھی اروج پر ہوتے ہیں لیکن کراچی میں ایک اور کام بھی بہت اروج پر جا رہا ہے ماردار کا پروگرام جو ہے بس اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اس بری طریقے سے لوگوں کو قدل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے بوری بن لاشوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا ہے کراچی رمضان میں بالکل جی خراب ہوتا ہے شکیل صاحب اب تو اخبارات پڑھنے سے اور ٹی وی دیکھنے سے بڑا خول آتا ہے آرے صاحب اس طرح بتاتے ہیں جس طرح کرکٹ کا اسکور بتایا جا رہا ہے بیس ہوگئے بائیس ہوگئے چوبیس ہوگئے پچاس ہوگئے مرنے والے کوئی پتہ ہیں اور آپ اندازہ کریں کہ اس کراچی میں تین سال کے عرصے میں ساڑھے چار ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے ہیں جی مختلف اسی طرح کے واقعات میں اور اس تعداد پہ تو ملکوں میں انقلاب آ جاتے ہیں ملکوں میں انقلاب آتے ہیں نا قبرستانوں میں نہیں آتے ہمارے ہاں تو ان کے جو بھی نہیں رینگتی حکمرانوں کے کان پہ وہ کہتے ہیں اچھا پانچ ہزار ور کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے آپ اگر ان سے یہ بات کہیں گے نا کہ ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی تو ان ظالموں کا اس محاورے کا نہیں پتا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے سر میں جویں ہیں ہی نہیں ہاں بلکل ٹھیک وہ یہ کہیں گے مطلب کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں کیسی جہاں پر کہ جو آپ کا وزیر داخلہ ہے کہ عجیب جو ٹائپ کا جس کو لگتا یہ ہے کہ بغیر بال بنائے وے اور بغیر مود ہوئے وے ٹی وی پر آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جی کراچی میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان میں سے اسی پرسنٹ جو ہیں وہ گرل فرینڈ اور بیویوں کے چکر میں مارے جاتے ہیں اور جناب ان کو ایوارڈ ملا ہے آپ یہ اندازہ کریں یہ ایوارڈ تو بے توقیر اسی لیے ہوئے نا کہ یہ ان کے سینوں پر لگیں گے یہ تو بے توقیر اس لیے ہوئے ہیں اب تو پہلے میرے خیال میں جن لوگوں کا ایوارڈ ملے انہیں واپس کر دینے چاہیے بس زالم ظلم ظلم تو یہ بھی ہے کہ نہ وہ واپس کرتے ہیں اور نہ یہ لینے سے انکار کرتے ہیں یہ تو ان کی تو اوقات کیا ہے کہ یہ انکار کریں گے لینے سے یہ تو مطلب ہے کہ ریوڈیاں بٹ رہی ہیں اندھا ریوڈیاں بانٹ رہا ہے بس پس یہ اس کو ریوڈیاں ہی سمجھ کر لی رہی ہیں نشان امتیاز کس طرح سے یہ نشان امتیاز اور نشان قائد اعظم اور نشان پاکستان کو بے توقیر کر رہے ہیں جب پاکستان کو بے توقیر کر دیا اب نشان پاکستان کی توقیر کیا بات کر رہے ہیں شاکر بھائی کیا بات کر رہے ہیں ان باتوں کو یار کوئی اچھی باتیں کریں عطا محمد صاحب آئے ہیں عطا بھائی ایک وعدہ تھا ان کا کئی دن پہلے ہم سے کہ عطا بھائی کی اپنی نات جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نبی مہربان کے لیے آپ نے کہی ہے تو یہ عزاز بھی ان کو حاصلہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم لوگ تو جو ہم تو دوسروں کے کلام پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کو تو یہ عزاز ہاں سے لے کہ انہوں نے خود لکھی حاصل میں یہ تھا کہ خواہش تھی کہ ایک نات تو ضرور لکھنی چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کے خواہش پوری اللہ تعالی نے کی کیا کروں کیسے کروں مدہت میرے سرکار کی کیسے کروں کیسے کروں مدہت میرے سرکار کی ہے دوالم کے لیے ہے دوالم کے لیے رحمت میرے سرکار کی بلکل دوالم کے لیے یہاں کے لیے بھی وہاں کے لیے بھی ہے کیا کروں کیسے کروں مدہت میرے سرکار کی ہے دوالم کے لیے رحمت میرے سرکار کی جو بھی پایا سب لٹایا فکر میں خیرات میں جو بھی پایا سب لٹایا فکر میں خیرات میں ہے یہی سیرت یہی سنت میرے سرکار سبحان اللہ ہے یہی سیرت یہی سنت میرے سرکار سارا عالم ہے منور ان کے روزے کے تفیل سبحان اللہ سارا عالم ہے منور ان کے روزے کے تفیل بے شک بے شک روشنی ہی روشنی ہے مدھت میرے سرکار کی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک روشنی ہی روشنی ہے مدھت میرے سرکار کی کندہ ہو جاتے ہیں دل پر ان کی سیرت کے نقوش کندہ ہو جاتے ہیں دل پر ان کی سیرت کے نقوش سبحان اللہ خوبصورت ہے بہت سیرت میرے سرکار کی خوبصورت ہے بہت سیرت میرے سرکار کی کیا بات کیا مصرہ ہے بہت اچھا مزرائی صاحب میں تبسم مسکراتا ہی رہوں گا عمر بڑ میں تبسم مسکراتا ہی رہوں گا عمر بڑ میں غلام انکہ ہوں اور جنت میرے سرکار وہااہ جنت میرے سرکار تو طبسم آپ نے تھے بھائی ہے میں تبسم مسکراتا ہی رہوں گا عمر بڑ میں تبسم مسکراتا ہی رہوں گا عمر بھر میں غلام ان کا ہوں اور جنت میرے سرکار دیکھئے سرکار کی مدھت میں آپ یہاں بھی مسکراتے رہیں گے اور وہاں بھی ہمارا تو ایمانی ہے یہ نا کہ سرکار کی مدھت کرتے رہیں گے اور یہاں بھی مسکراتے رہیں گے اور وہاں بھی مسکراتے رہیں گے دونوں جگہ مسکراتے مسکراتے کام چل جائے گا ہمارا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھوں سلام وہ ابتداؤں کی ابتداؤں ہے وہ انتہاؤں کی انتہا ہے سنا کرے کوئی اس کی کیوں کر بشر ہے لیکن خدا نما ہے اور اسی میں وہ تھا کہ ہمتی خوبصورت ایک ہے اس میں انہی کا مسکن انہی کا گھر ہیں انہی کی نسبت سے معتبر ہیں انہی کی نسبت سے معتبر ہیں حرم ہو تیبا ہو میرا دل ہو یہ سب وہی ایک سلسلہ ہے یہ سب وہی ایک سلسلہ ہے اور وہ اجاز رحمانی صاحب نے جو ہمارے رحمانی صاحب کا ذکر آیا ہے کبھی کبھی وہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں اور کبھی انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اجاز بھائی کہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے یہ چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے چراغ حب نبی کر کے دیکھئے روشن چراغ حب نبی کر کے دیکھئے روشن مجال کب ہے فاظت جو پھر ہوا نہ کرے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اسے سکون کی منزل نہ مل سکے گی کبھی جو اختیار شریعت کا راستہ نہ کرے دیکھیں یہ شریعت اور دونوں جوڑتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شریعت کو الگ کر کے رکھ دیتے ہیں یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے اسے سکون کی منزل نہ مل سکے گی کبھی جو اختیار شریعت کا راستہ نہ کرے عمل نہیں تو نہیں عشق معتبر اجاز عمل نہیں تو نہیں عشق معتبر اجاز کوئی سنائے زبانی پہ اکتفا نہ کرے جو کہا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے جناب صرف یہ زبانی کاموں سے نہیں چاہتے عمل کیجئے جو اللہ کے رمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل بھی کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تھا نا کہ ناتیں لکھنا ناتیں پڑھنا ناتیں سننا خوب مگر سب یہ زبانی دعویں ہیں یہ دل سے تمہیں اقرار بھی ہے وہ ان کی کوئی ہے آپ کے پاس نات اپنا انہیت علی خان صاحب کی انہیت علی خان صاحب کی نات تو میں نے پچھلے دنوں آپ سے سنی تھی آپ کو یاد تھی مجھے کچھ شیر اس کے وہ اصل میں ان کی حمد اور نات ایک ہی زمین میں ہاں ہاں جا 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 چلے آپ اتنے یاد کریں اس عرصے میں آپ کو مسدس کے ہاں ہاں ضرور ضرور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا وہ اپنے غب پرائے کا غم کھانے والا واہ 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 فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ جتیموں کا والی غلاموں کا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا حالی صاحب بھی خوب کہہ لیا تھا اور مسدس میں وہ تھا نا ان کی حمد کے شہر ہیں کہ مجھے تو نے جو بھی ہنر دیا بکمالِ حسنِ عطا دیا مجھے تو نے جو بھی ہنر دیا بکمالِ حسنِ عطا دیا میرے دل کو حبِ رسول دی میرے لف کو ذوقِ نوا دیا تو اسی میں کہتا ہے کہ ناک کے جب شیر پڑھتے ہیں نا کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھولا دیا وہ جو جمالِ روحِ حیات تھا جو جمالِ روحِ حیات تھا جو دلیلِ راہِ نجات تھا اسی راہ بر کے نقوشِ پاک و مسافروں نے مٹا دیا اس میں کہتا ہے کہ تیرے حسنِ خلق کی ایک رمق تیرے حسنِ خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ سکی میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دروبام کو تو سجا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدھتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا یہ اردو میں نات کی روایت جو ہے یہ فارسی سے آئی ہے پہلے تو عربی میں ناتیں ہوئی اور جب فارسی میں تو فارسی میں ایک روایت تھی کہ جو بھی صاحبِ دیوان شورا ہوا کرتے تھے وہ اپنے دیوان سے پہلے ایک نات ضرور لکھتے تھے اور یہی روایت جو منتقل ہوئی اردو میں بھی تو اس کا مددہ ہے کہ اپنی دیوان سے پہلے حمد لکھنے کی روایت بھی وہیں سے آئی جی وہاں سے پہلے حمد پھر نات پھر باقیہ کلام اور ہمارے یہاں پر اس کو بہت زیادہ پذیر آئی حاصل ہوئی بلکہ ہمارے تو بڑے شہرانیں اس پر بہت بہت کچھ وہ کا اور ناتیں لکھنے والوں میں آپ دیکھیں کیسے کیسے نام ہیں کہ بیدم وارسی ہیں حسرت موہانی ہیں اختر شیرانی ہیں آغا حشر بتائیہ جو ان کو ڈرامو کا نام تھا آغا حشر کو ہم جانتے ہیں ڈرامو کے حوالے سے لیکن جو ان سے پہلے نام لیا آپ نے اختر شیرانی صاحب کا ان کو بھی تو کچھ اور حوالوں سے جانتے ہیں ان کو بھی دوسرے حوالوں سے جانتے ہیں اور جناب پھر جو یہ دوسرے دور کے شورا تھے ان میں سیمہ بغبر آبادی باہر القادری چورش کاشمیری کی ناتیں بڑے خوش سوات ہیں حفیر جائددنری نے بھی کہیں ناتیں ححسان دانش نے بھی کہیں صاحب صدقی نے بھی کہیں اب تو ہمارے سارے ہی شورا جو ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں ادھر ضرور آتے ہیں اس راستے پہ ضرور آنا پڑے گا کہیں کے بھی ہو ہو کہیں کے بھی اس راستے پہ ضرور آنا پڑے گا ذکر کی محفلوں میں رہتے ہیں شاہ بطھا دلوں میں رہتے ہیں اور ان کے دامن کو چھوڑنے والے عمر بھر مشکلوں میں رہتے ہیں تو اگر مشکلوں میں نہیں رہنا تو ادھر آنا پڑے گا سب ادھر نہیں آوگے تو مشکلوں میں ہی رہوگے ساری زندگی مولانا زفر علی خان کی کیا خوبصورت ناتج ہے دل جس سے زندہ ہو وہ تمنا تمیت ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمیت ہو ہم جس میں بس رہیں وہ دنیا تمیت ہو مولانا زفر علی خان پر ایک اور آئے مجھے یاد آئے یہ ان کے مختلف وہ ہے فرشتے یہ کل عرش پر کہہ رہے تھے سبحان اللہ کہ یہ ان کا مزاج نہیں لگ رہا مطلب ان کی زبان نہیں لگ رہی فرشتے یہ کل عرش پر کہہ رہے تھے کہ قیسر و قسرہ ہیں دربان احمد کہ قیسر و قسرہ ہیں دربان احمد عرشتو کی حکمت ہے یسرب کی لونڈی عرشتو کی حکمت ہے یسرب کی لونڈی افلاتون ہے طفل دبستان احمد بلکل بلکل صحیح بات یہی ہے صحیح بات یہی ہے اور کیا تو اب ہم جو ہے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں آپ کل تشریف نہیں رکھتے تھے تو ہم یہی فلسفہ کی بات کر رہے تھے کہ فلسفہ نے تو دنیا کو شکوک دیئے ایمان نے تو دنیا کو ایک راستہ بتایا مضبوط راستہ مضبوط راستہ نٹ جانے والا راستہ اور جب قرآن پڑتے ہیں اور صاحب قرآن